بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے علیف لام را کتاب احکمت آیاتہو ثم مفصلت من لدن حکیم خبیر علیف لام را یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتیں مستحکم ہیں اور خدا حکیم و خبیر کی طرف سے بتفصیل بیان کر دی گئی ہے اللہ تعبدو اللہ اننی لکم منہو نذیر و بشیر وہ یہ کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور میں اس کی طرف سے تم کو ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں وَانِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّا وَيُؤْتِكُ الَّذِي فَضْلٍ فَضْلَهِ وَإِن تَوَلَّوْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِيرٍ اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متائے نیک سے بہر آمند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا اور اگر روح گردانی کروگے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُو مِنْهِ اَلَا حِينَ يَسْتَوْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُدُورَ دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرہ کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَوْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَوَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤگے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے وَلَئِنْ أَخَّوْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّتٍ مَعْدُودَتٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہیں دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزا کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی اور اگر ہم انسان کو اپنے پاس سے نعمت بخشیں پھر اس سے اس کو چھین لیں تو نہ امید اور نہ شکرہ ہو جاتا ہے وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ذَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي اِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزا چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُلَائِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ہاں جنہوں نے صبر کیا اور عمل نیک کیے یہی ہیں جن کے لیے بخشش اور عجر عظیم ہے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ اَنْ يَقُولُوا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعْهُ مَلَكٌ اِنَّمَا أَن تَنَذِرُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُم صادقین یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی دس صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے عامال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تعلفی نہیں کی جاتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب زائع ہوا افمن كان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسی اماما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه انه الحق من ربك ولكن اكثر الناس لا يؤمنون بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ومن اغلم ممن افترا علی اللہ کذبا اولائکہ یعرضون علی ربیہم ویقول الاشهاد هاولائی اللذین کذبوا علی ربیہم علی لعنت اللہ علی الظالمین اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لانت ہے جو اللہ کے رستے سے روکتے اور اس میں کجی چاہتے ہیں اور وہ آخرت سے بھی انکار کرتے ہیں اولئیک لم يكونوا معجزین فی الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء یضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے اے پیغمبر ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدتِ کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے اولئیک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئی خسارے میں ڈالا اور جو کچھ ہوئے افترح کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ ہم فیہا خالدون جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے آجزی کی یہی صاحب جنت ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا بھلا دونوں کا حال یقصان ہو سکتا ہے پھر تم سوچتے کیوں نہیں وَلَقَدْ أَوْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے کہا کہ میں تم کو کھول کھول کر ڈر سنانے اور یہ پیغام پہنچانے آیا ہوں أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ جَوْمٍ عَلِيمٍ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو مجھے تمہاری نسبت عذابِ عَلِيمٍ کا خوف ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعْكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِيَا الرَّأِي وَمَا نَرَا لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ نَغُنُّكُمْ كَاذِبِينَ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجہ کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کے اس سے ناکش ہو رہے ہو وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَالِدِ الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و ذرقہ خواہاں نہیں ہوں میرا صلح تو اللہ کی ذمہ ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرْنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ اور برادران ملت اگر میں ان کو نکال دوں تو عذابِ خدا سے بچانے کیلئے کون میری مدد کر سکتا ہے بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتا ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو وہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی آمال کے جزائے نیک نہیں دے گا جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں قالوا یا نوح قد جادلتنا فأکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو قال انما یأتیکم به اللہ انشاء نوح نے کہا کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے اور اگر میں یہ چاہوں کہ تمہاری خیر خواہی کروں اور اللہ یہ چاہے کہ تمہیں گمراہ کرے تو میری خیر خواہی تم کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتی وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ام یقولون افتراہ قل ان افتریتو فعلی اجرامی وانا بریء من ما تجرمون کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الزمہ ہوں اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے رو برو بناو اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَئٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ اِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُوا مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور تم کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوہ کرے گا اور کس پر ہمیشہ کا عذاب نازل ہوتا ہے حتى اذا جاء امرنا وفارتا النور قل نحمل فيها من كل زوجین اثنین وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعْهُ إِلَّا قَلِيلٌ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر بالوں کو اور جو ایمان لائے ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے اس میں سوار ہو جاؤ بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے اور وہ ان کو لے کر توفان کی لہروں میں چلنے لگی لہریں کیا تھیں گویا پہاڑ تھے اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو قَالَ سَعَوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَائِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمِ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَطِينَ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر اس پر اللہ رحم کرے اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آحائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيُضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا تو پانی خوشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لانت وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور نُوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے تو اس کو بھی نجات دے تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ إِنِّي أَعِضُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اللہ نے فرمایا کہ نُوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے وہ تو ناشائز تافعال ہے تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمِ وَإِلَّا تَغْفِرْنِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ نُوح نے کہا پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں اور اگر تُو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا قیل يا نوح اهبط بسلام منا وبرکات عليک وعلا امم من من معک وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتراؤ اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محسوس کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب أليم پہنچے گا تلك من أنباء الغیب نوحیها إليک ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی تو صبر کرو کہ انجام پرہزگاروں ہی کا بھلا ہے وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ اور ہم نے آدھ کی طرف ان کے بھائی ہودھ کو بھیجا انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجریہ اللہ علی اللذی فطرنی فلا تعقلون میری قوم میں اس وعظ و نصیت کا تم سے کچھ صلاح نہیں مانگتا میرا صلاح تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کی آگے توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موصلہ دھار میں ورسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا اور دیکھو گناہگار بن کر رو گردانی نہ کرو قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ وہ بولے حود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں اِنَّ قُولُ إِلَّا اَعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُونَ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُونَ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں مِن دونِهِ فَكِدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونَ یعنی جن کی اللہ کی سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے محلت نہ دو اِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّتٍ إِلَّا هُوَ آخِذُمْ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہیں بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے فَإِن تَوَلَّوْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُوْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رُبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اگر تم روح گردانی کروگے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لابس آئے گا اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَنَجْجَيْنَا هُمْ مِنْ عَذَابِ الْغَلِيظِ اور جب ہمارا حکمِ عذاب آ پہنچا تو ہم نے حود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ یہ وہی آدھ ہیں جنہوں نے اللہ کی نشانیوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش و متکبر کا کہاں مانا وَاتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةً اَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ اَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ تو اس دنیا میں بھی لانت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی دیکھو آدھ نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو حود کی قوم آدھ پر پھٹکار ہے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اور سمود کی طرف ان کے بھائی سوالے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِيْنَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُوْنَا إِلَيْهِ مُلِيْبِ انہوں نے کہا کہ صالح اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے اب وہ منقطع ہو گئیں کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبا ہے قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَتِمْ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَتًا فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهِ فَمَا تَزِیدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِير سولے نے کہا عام بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوْهَا تَأْكُلْ فِي عَوْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اور یہ بھی کہا کہ اے قوم یہ اللہ کی اُوٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثلاثة ایام ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ مگر انہوں نے اس کی کونچیں کارڈ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدے اٹھالو یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجْجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَتٍ مِنَّا وَمِنْ خِذْي يَوْمِئِذْ جب ہمارا حکم آگیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا بے شک تمہارا پربردگار طاقتور اور زبردست ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظُلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھار کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے قَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا أَلَا إِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِسَمُودِ گویا کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا اور سن رکھو سمود پر پھٹکار ہے وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامًا فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْدٍ حَنِيدٍ اور ہمارے فرشتِ ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے فَلَمَّا رَآَا عَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُوا إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ نُوتِ جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے ہم قومِ لُوت کی طرف ان کے حلاق کرنے کو بھیجے گئے ہیں وَمْرَأَتُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّوْنَا هَا بِإِسْحَاقَ وَمِ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَاقُوب اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَعْجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ اس نے کہا اے ہے میرے بچہ ہوگا میں تو بڑیہ ہوں اور میرے میاں بھی بڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوا عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو اے اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ عِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْعَرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوتِ جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوت کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے نرم دل اور نجو کرنے والے تھے اے ابراہیم اس بات کو جانے دو تمہارے پروردگار کا حکم آپ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوتَنْسِئَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے تو وہ ان کے آنے سے غمناک اور تنگ دل ہوئے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑا مشکل کا دن ہے وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلُ الرَّشِيدِ اور لوت کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تہاشا دورتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی اسے فیل شنی کیا کرتے تھے لوت نے کہا کہ اے قوم یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عابروں نہ کھو کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدِ وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُقْنٍ شَدِیدِ لوت نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط علے میں پنہ پکر سکتا قَالُوا يَا لُوتُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْنِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ فرشتوں نے کہا کہ لوت ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کے جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے اور کیا صبح کچھ دور ہے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِ لَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّلٍ مَنْبُود تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو اُلٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تے بتے یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں مُسَوَّمَتًا عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِيبًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ماپ اور طول میں کمی نہ کیا کرو میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا وَيَا قَوْمِ عَوْفُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَوْضِ مُفْسِدِينَ اور قوم ماپ اور طول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں خرابی کرتے نہ پھیرو بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظِ اگر تم کو میرے کہنے کا یقین ہو تو اللہ کا دیا ہوا نفع ہی تمہارے لیے بہتر ہے اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں قَالُوا يَا شُعِبُ أَصْلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنَّ تُّرُكَ مَا يَعْبُدْ آبَاؤُنَا اَوْ أَنَّ فَعْلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ انہوں نے کہا شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَقَعْتُ وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنیبِ انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا اور میں نہیں چاہتا کہ جس عمر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور اس بارے میں مجھے تعفیق کا ملنا اللہی کے فضل سے ہے میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاطِ اَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر باقی ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر باقی ہو اور لوت کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اور اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت والا ہے قَالُوا يَا شُعِبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِيْنَا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْتِي أَعَزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَلْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًا اِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطُ انہوں نے کہا کہ قَوْم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے میرا پروردگار تو تمہارے سب آمال پر احاطہ کیے ہوئے ہیں وَوَيَا قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبُ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبُ اور برادرانِ ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تم کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوہ کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعِبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعْهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاسِمِينَ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا اور جو ظالم تھے ان کو چنگھار نے آدھا بوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے كَأَنْ لَمْ يَعْنَوْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدِيَنَ كَمَا بَعِدَ السَّمُودِ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی فٹکار ہے جیسی سمود پر فٹکار تھی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ الْنَّارَ وَبِئْسَ الْوِلْدُ الْمَوْرُودِ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَا دِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور اس جہان میں بھی لانت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی پیچھے لگی رہے گی جو انام ان کو ملا ہے برا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَانَ قُصُّوا عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيد یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تحس نہس ہو گیا وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُومُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوْهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے اور تباہ کرنے کے سوا ان کے حق میں اور کچھ نہ کر سکے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةِ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ اور تمہارا پروردگار جب نافرمان بستیوں کو پکڑا کرتا ہے تو اس کی پکڑ اسی طرح کی ہوتی ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور سخت ہے اِنَّ فِي ذَالِكَ لَآیَةً لِمَنْ خَوَفَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ الْنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ان قصوں میں اس شخص کے لیے جو عذاب آخرت سے ڈرے عبرت ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اکٹھے کیے جائیں گے اور یہی وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٌ اور ہم اس کے لانے میں ایک وقت معین تک تاخیر کر رہے ہیں جس روز وہ آ جائے گا تو کوئی متنفس اللہ کے حکم کے بغیر بول بھی نہیں سکے گا پھر ان میں سے کچھ بدبخت ہوں گے اور کچھ نیک بخت فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزق میں ڈال دیے جائیں گے اس میں ان کو چلانا اور دھارنا ہوگا جب تک آسمان اور زمین ہیں اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر دیتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُونَ اور جو نیک بخت ہوں گے وہ بہشت میں داخل کیے جائیں گے اور جب تک آسمان اور زمین ہیں ہمیشہ اسی میں رہیں گے مگر جتنا تمہارا پروردگار چاہے یہ اللہ کی بخشش ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگی فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاءُهُمْ مِن قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفْقُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسُ تو یہ لوگ جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اس سے تم خلجان میں نہ پڑنا یہ اسی طرح پرستش کرتے ہیں جس طرح پہلے سے ان کے باپ دادا پرستش کرتے آئے ہیں اور ہم ان کو ان کا حصہ پورا پورا بلا کم وکاست دینے والے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍ مِّنْهُ مُرِيبٍ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا اور وہ تو اس سے قوی شبہ میں پڑے ہوئے ہیں وَإِنَّكُ لَلَّمَّ مَا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے گا بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِلْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطُغَوْوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ سو اے پیغمبر جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو اور حد سے تجاوز نہ کرنا وہ تمہارے سب آمال کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَوْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا نہیں تو تمہیں دوزق کی آگ آلہ پیچے گی اور اللہ کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی وَأَقِمِ الصَّلَا تَطُرَ فَإِنَّ نَهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّعَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَ لِلزَّاكِرِينَ اور دن کے دونوں سیروں یعنی صبح اور شام کے عوقات میں اور رات کے چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں وَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اور صبر کیے رہو کہ اللہ نیکوکاروں کا عجر ضائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُلُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَلِ الْفَسَادِ فِي الْأَوْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ اَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظُلَمُوا مَا اُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں ان میں ایسے ہوشمند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے ہاں ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے مخلصی بخشی اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جبکہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں ازراحِ ظلم تبھا کر دے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعْلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدًا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا لیکن وہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہے ہیں اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم کرے اور اسی لئے اس نے ان کو پیدا کیا ہے اور تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزق کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا وَقُلْ لَنَّ قُصْ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرِّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي آدِهِ الْحَقُ وَمَوْعِضَةٌ وَذِكْرَا لِلْمُؤْمِنِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبروں کی وہ سب حالات جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں ان سے ہم تمہارے دل کو قائم رکھتے ہیں اور ان قصص میں تمہارے پاس حق پہنچ گیا اور یہ مومنوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ اور جو لوگ ایمان نہیں لائے ان سے کہہ دو کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ ہم اپنی جگہ عمل کیے جاتے ہیں اور نتیجہ عمال کا تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں وَلِلَّهِ وَعِبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کا علم اللہ ہی کو ہے اور تمام امور کا رجوع اسی کی طرف ہے تو اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہارا پروردگار اس سے بے خبر نہیں